تو بھئیہ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے لاہور کلندرس اور مقابلہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے بیچ میں پی ایس ایل کا پہلا یہ میچ ہونے والا ہے لاہور کے غرد آفی سٹیڈیم میں نصیم شاہ بنام شاہن شاہ فریدی یا یوں کہہ لیں کہ شاہداب خان بنام شاہن شاہ فریدی اسلام آباد یونائٹیڈ جبردست ٹیم ہے اور اس بار آن پیپر بھی بہت زیادہ خطرناک یہ ٹیم لگ رہی ہے جبکہ شاہن شاہ فریدی والی لاہور کلندرس کی ٹیم پی ایس ایل میں سب سے سکسیس فول ٹیم ہے لاسٹ یئر بھی یہ ٹیم جو ہے ویجیتہ رہی تھی تو ایسے میں سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن اسی ٹیم کے ساتھ ہے لاہور کلندرس کے ساتھ ہے لیکن ہیٹ ٹو ہیٹ کیا کہتا ہے ہیٹ ٹو ہیٹ یہ کہتا ہے کہ ابھی تک سترہ مقابلے کھیلے آپس میں نو مقابلوں میں جو ہے اسلام آباد یونائٹیٹ کو جیت ملی ہے آٹھ مقابلوں میں لاہور کلندرس کو جیت ملی ہے یہ تو آکڑے ہوگے لیکن غدافی سٹویڈیو میں جب دونوں ٹیمیں میچ کھیلنے کے لیے اتریں گی تو ہر کسی کی نگاہیں جو ہے آپ کے شاہن شاہ فریدی کی گیندباجی پر ہوگی تو کوئی نسیم شاہ کی طرف جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں کیونکہ نسیم شاہ لمبے سمیں کے بعد جو ہے میدان پر وہ آ رہے ہیں انجری کی وجہ سے ورلڈ کپ چھوڑ گیا تھا ان کا لیکن اب پی ایس ایل سے کمبیک کرنے والے انہیں پریکٹیس کرتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے پریکٹیس ٹویشن کے دوران کافی جوہدہ دیکھا گیا تھا شداب کا جن کی فارم خراب ہوئی ٹیم سے باہر ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے ندارد رہے ٹیم سے لیکن اب پی ایس ایل میں وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی کپتانی کرتے ہوئے انہیں زور آئیں گے اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم بہت خطرناک ٹیم اس لئے لگ جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس فورن پلیئرز جو ہے وہ جبردست وغیرہ ہیں اور اس بار لاہور کلندرز کو سب سے زیادہ جو ہے نقصان جھیلنا پڑا ہے راشد خان کے نہ ہونے کی وجہ سے راشد خان اس بار پی ایس ایل نہیں کھیل پائیں گے اور اس کے لئے جو ہے بہت بڑا نقصان ہوئے کیونکہ سپنڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے کہنا کہیں راشد خان بہت اچھے سے سنبھال لیا کرتے تھے لیکن اب جو ہے پوری جمداری سکندر رضا پہ کہنا کہیں پہ آ کر گرے گی ویسے سکندر رضا بہت شاندار فارم میں چل رہے ہیں اور اس بار آئیل ٹی ٹوئنٹی ابھی جو کھیلی گئی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے فائنل مقابلہ ہونا باقی ہے اس میں بھی سکندر رضا کا پرفومنس بڑا جبردست رہا تھا تو سکندر رضا تروار در ٹوڑا میٹ لاہور کلندرز کے لیے ایک بہت بڑی جمع داری ان پر ہوگی اس کے لئے اگر میں اسلام آباد یونیٹیٹ کی میں بات کروں تو اسلام آباد یونیٹیٹ میں کالن منڈو ہے ایلیک سیل سے یہ دو کھلاڑی ایسے ہیں جو دنیا بھر کی فرنچائز لیگ میں کھلتے رہتے ہیں پی ایس ایل میں کھلنے کا اچھا خاصا نوہب ہے ان دونوں کھلاڑیوں کو شداب خان تو ہے ہی سلمان علیہ گھا آزم خان آزم خان بڑے جبردست ہیٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں اماد وسیم بھی آپ کے پاس ہے تو شروعاتی کے پاور پلے میں جو ہے بہت اچھے طریقے سن سے گندباجوی نکلوا سکتے ہیں اور لاسٹ سیزن اماد وسیم نے کراچی کنگز کے لیے کپتانی کی تھی لیکن بلے باجی بھی اتنا ہی جیادہ شاندار انہوں نے کیا تھا حالانکہ کئی میچ ایسے تھے جہاں پہ انہوں نے دل جیتا تھا میچ نہیں جیتا پایا تھا لیکن بلے باجی بہت اچھی کی تھی فائیم اشرف، نسیم شاہ، ٹائمل میل، صوبیت میک کوئے یہ سب وہ کھلاڑی ہے جو اسلام آباد یونائیٹیٹ کے سکوارڈ کی شان کو بڑھاتے ہیں اگر میں لاہور کلندرز کی طرف دیکھو تو عبداللہ شفیق ہے فخر زمان کے روپ میں ایک بہترین اوپنر بلے باج جن کے پاس ہے اور فخر زمان جان مانے جاتے اس ٹیم کے راسی ورنڈرڈوسن کو لیا گیا بہت تگڑے ہٹر ہے بھانوکا راش پکشا، کامران غلام، تیب ابباز، دیویڈ ویزا بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں بہت جبردست رول ادا کرتے ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ سکندر رجا ابھی پہلا میچ کھیل پائیں گے نہیں کھیل پائیں گے I think IIT20 وہ شاید کھیل رہا ہے لیکن جو بھی ہو آج نہیں تو کل تو آنا ہے پورے پی ایسل کی میں بات کر رہا ہوں تو جو جو کھلاڑی ابلیول ہے وہ لاہور کلندرز کے لیے جیت دلانے کی کوشش ضرور کریں گے بہرحال کھلاڑیوں کی اپلبدتا اور وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ میچ کی ٹائم ہی مجھے پتا چلے گا کیونکہ exactly figure مجھے نہیں پتا کہ کون کھلاڑی foreign کا کون کھلاڑی کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا ہے اس کے بارے میں research کر کے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا بہرحال جبردست مقابلے کی مجھے امید ہے hope so کہ آپ کو بھی امید ہو اس ویڈیو میں بس اترا ہی دھنیواد موسیقی